اسلام علیکم یو ٹوی گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مانو اللہ قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم موجود ہیں حضور داتا گنجبک شلی حجویری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ اور مکمل ویلاغ ہے دوہزار تئیس کی سٹارٹ ہے پہلی دفعہ جو ہے وہ ہم نے جو حاضری دی ہے وہ حضور داتا گنجبک شلی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ حاضری دے کے اس دوہزار تئیس کا سٹارٹ گیا بیسا تو اسلامی سال محرم میں سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس وی حساب سے دیکھا جائے تو دوہزار تئیس کا فضل جائے ہے تو ہم نے سوچا آج کا پہلا بلوگ جو ہے وہ حضور داتا گنجبک شلی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ حاضری دے کے گزارا جائے تو مکمل ویڈیو دیکھیں آخر تک آج کی ہماری ڈاکیومنٹری حضور داتا گنجبک شلی حجویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر ہے یہ اس وقت آپ کو آؤٹسائیڈ ایریا دکھا رہے ہیں داتا صاحب کے باہر کا اور یہ انٹرنس ہے یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اور اگر رائٹ سائیڈ پر آپ کو دکھائیں تو سامنے داتا صاحب کے مزار نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہے وہ تمام تر وضو خانہ ہے جہاں پر لوگ پہلے وضو کرتے ہیں پھر داتا گنجبک شلی حجویری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اگر آپ کو لیفٹ سائیڈ پر دکھاؤں تو یہاں پر یہ لوگ اپنے جوتے جمع کرواتے ہیں اور یہ ایک لمبی سی گلی ہے جہاں سے لوگ اگر دھوپ زیادہ ہو تو اس سائیڈ سے آتے ہیں رائٹ سائیڈ پر یہ بہت کھلا سہن ہے تو بات کی جائے سہن میں لگے ہوئے پتھر کے حوالے سے تو گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد ہوتا ہے حضور داتا گنجبکش علی حجویری آپ کا پورا نام سید ابو الحسن علی حجویری ہے لیکن عوام میں آپ کو گنجبکش یا داتا گنجبکش کے نام سے جانا جاتا ہے آپ چار سو ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے آپ کے والد بزرگوار کا اسم غرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے جلابی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسین کی اولاد سے ہیں آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے ایک ہزار تیس اسوی تا ایک ہزار چالیس اسوی میں لاہور تشریف لائے آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت پر معمور تھے اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین زنجانی موجود ہیں میری کیا ضرورت ہے لیکن شیخ نے فرمایا نہیں تم جاؤ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لایا گیا اللہ اللہ حضور داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اب فرمایا کرتے تھے نفس کو اس کی خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے اسی لیے آج دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ گنجبکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکی سارا پیرِ کامل کاملارا رحنما اسی وجہ سے آج جب زائرین حضور داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں تو وہ قلبی سکون پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں زائرین پورے پاکستان سے بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ پورے دنیا سے لاہور شہر کا روح کرتے ہیں اور اس کی ایک خاص وجہ داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری کا ہوتا ہے اور حضور داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو سلام و عقیدت پیش کرنا ہوتا ہے آج اس سردی کے موسم میں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر زائرین آئے ہوئے ہیں نہ کسی کو سردی کا احساس نہ کسی کو گرمی کا احساس بس لوگ یہاں پر حاضری دیتے ہیں اور ساتھ دعا بھی مانگتے ہیں لیکن یہاں پر میں ایک بات کا اضافہ کرتا جاؤں کہ حقیقت عام لوگوں کے خیال سے کچھ مختلف نظر آتی ہے حضرت داتا گنجبکش خود اپنی تصنیف کشف الاسرار میں فرماتے ہیں کہ اے علی تجھے خلقت گنجبکش کہتی ہے اور تُو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا اس بات کا خیال ہرگز دل میں نہ لاؤ ورنہ محض دعوی اور غرور ہوگا گنجبکش تو وہی ذات پاک اللہ تعالی ہے اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ورنہ تیری زندگی تباہ ہو جائے گی بے شک وہ اکیلہ خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس سے بات ثابت ہوتی ہے ناظرین کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ لقب مشہور تھا خواجہ غریب نواز نے بھی اپنے شیر میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ لقب استعمال کیا ہے آپ کا سلسلہ نصب آٹھ واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے سید علی حجویری بن سید عثمان غزنوی بن سید علی بن عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن ابو الحسن علی بن حسن اسگر بن سید زید بن امام حسن بن حضرت علی ناظرین اگر بات کی جائے زائرین کی تو یہاں پر زائرین جو آتے ہیں آپ کے روزہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں یہاں پر ہر طبقے کا کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں سب آپ کے در پر حاضری جب دینے آتے ہیں تو برابر ہوتے ہیں یہاں پر لوگ بغیر نسل بغیر رنگ بغیر ذات پاتھ کے آتے ہیں یہ اس وقت آپ کو جو دکھا رہے ہیں خواجہِ خواجگان حضرت خواجہ مئین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علی نے یہاں پر چلا کیا یہ جگہ آج جب اقیدت مند یہاں پر آتے ہیں تو یہ جالیوں سے اقیدت کی نگاہ سے جتنا مناسب ہو اتنے پیسے اندر ڈال جاتے ہیں اگر بات کی جائے یہاں پر یہ جو کارنر بنا ہوا ہے اس کی ایک ہسٹری ہے اور وہ ہسٹری کیا ہے کہ جب آپ غزنی کو خیر آباد کہہ کر لاہور تشریف لائے تو اپنی جائے اقامت کے قریب ایک مسجد تعمیر کروائی جو مسجد آپ رحمت اللہ علی نے تعمیر کروائی اس کا محراب دوسری مسجد کی نسبت جنوب کی طرف مائل تھا اس وقت کے علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ قبلہ درست نہیں آپ رحمت اللہ علی نے علماء کرام کو دعوت دی اور خود امام بن کر نماز پڑھائی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان نمازیوں نے ان علماء کرام نے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے قبلہ کو دیکھا تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علی سے معذرت کر لی اور اس کرامت کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور اگر بات کی جائے آپ کے مزار کے رائٹ سائیڈ پہ یا اس کی اپوزٹ سائیڈ پہ دیکھا جائے تو ایک مسجد موجود ہے یہی پر ہزاروں کی تعداد میں نمازی نماز قائم کرتے ہیں اور یہ سامنے داتا رحمت اللہ علی کا دربار موجود ہے آپ کا روزہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے زہیر الدین نے تعمیر کروایا اور خانکا کا فرش جلال الدین اکبر بادشاہ نے پندرہ سو پچپن اسوی سے سولہ سو پانچ اسوی میں تعمیر کروایا یہ لنگر کھانا ہے جہاں پر ہر وقت ظاہرین کے لیے کھانا تیار ہوتا رہتا ہے آپ کے مزار پر حضور فرید الدین گنج شکر نے چلا کشی کی اور معین الدین اجمیری نے بھی چلا کشی کی اور یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہوئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرہ رہنما تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علی نے حیات مبارکہ کے آخری ماہ وصال لاہور میں ہی گزارے اور چند روز کی علالت کے بعد خان کامے اپنے حجرے میں چار سو پینسٹھ ہجری میں وصال فرمایا آپ رحمت اللہ علی کی نماز جنازہ آپ رحمت اللہ علی کے خلیفہ حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علی نے پڑھائی لاہور میں آپ رحمت اللہ علی کا مزار آج بھی اسی طرح فیض بانٹ رہا ہے جس طرح آپ کی زندگی میں آپ اپنے چاہنے والوں کو اور مسلمانوں کو بلکہ ہر طرح کے لوگوں کو فیض بانٹ رہے تھے اگر بات کی جائے ناظرین جاتے جاتے تو یہ دیکھئے کہ رات کا کون سا پہر ہے سردی کا وقت ہے اور اتنی سردی ہے لیکن دیکھیں کہ یہ پرندے یہ کبوتر کس طرح آرام فرما رہے ہیں اور یہاں پر جو لوگ جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں وہ یہاں پر آکے تبرکات تقسیم کرتے ہیں یہاں پر مزید آئے ہوئے لوگوں میں تو ناظرین یہاں پہ سفائی کا بھی بہت زبردست انتظام ہے اور بات کی جائے حضرت یہاں پہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار میں کئی قبریں موجود ہیں وہ کن کی ہیں تو وہ آپ کے چاہنے والوں کی ہیں جہاں پر ہر وقت ہر طرح کا بندہ حاضری دیتا ہے یہ وہ بازار ہے جہاں سے لوگ یہاں پر لنگر لے کر تقسیم کرتے ہیں جی تو ناظرین آپ کو ہمارا بلوگ کیسا لگا اور سپیشلی جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں یو چیوی گلوبل کے سبسکرائبر ہیں فین فولوئنگ ہیں ہماری اور جتنے بھی بھائیوں نے دعا کے لیے کہا جو نہیں کہہ سکے سب کی دعا سب کا تصور کر کے حضور داتا گنج بکشلی حجویری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر سلام بھی عرض کر دیا ہے اور سب کے لیے خصوصی دعا بھی کر دیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے میزبان امان اللہ قائم فانی کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات